کنسپچول لرننگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم میں آپ کو خوش آمدید کہا چاہتا ہے آج سے ہم کنسپچول لرننگ اکیڈمی کے چینل پہ ایک نئے پلیلسٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے انگلیش اسیس کو آج کی جو اسی ہے وہ فیوچر پراسپیکٹس آف ڈیجیلازیشن ہے اس چینل پہ جو بھی ریڈی میٹ اسیس آپ کے لئے اپلوڈ کر دی جائے گی اس میں آؤٹلائن سے لے کر انٹرودیکشن باڈی پرگرابز اور کنکلوجن تک جس میں اس کا تیسیس سٹیٹمنٹ بھی شامل ہوگا اپلوڈ کر دی جائے گی اس کے علاوہ آپ اس کا پی ڈی ایف بھی ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے آج کی کیوچر پراسپیکٹس آف ڈیجیلازیشن کی جو اسے ہے یہ فول لینٹ اسے ہے جو کہ ٹو تھاؤزن پلس ورڈز پر مشتمل ہے اس لئے ہم نے اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے پارٹ ون میں ہم آج آؤٹلائن اور تیسیس سٹیٹمنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں نیکس پارٹ جو کہ پارٹ ٹو ہوگا وہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا اس اور اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا جائے گا اس میں ہم انٹرودیکشن باڈی پرگراف اور کنکلوجن کو ڈسکس کریں گے سو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ آئیکن دبائے تاکہ ہمارے آنے والے انفارمیٹیو اور ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فیوچر پروسپیکٹس آف ڈیجیٹرائزیشن جو کے انتہائی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہونے والا ہے آنے والے کھئی سالوں میں ہر قسم کے کمپیٹیٹیو ایکزیمز کے لیے اس کا آؤٹلائن ہم انٹرودیکشن سے شروع کرتے ہیں ہم انگلیش اسے کے ٹپس میں آپ کو بتائیں گے کہ انٹرودیکشن کو کس طرح لکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم آج ریڈی میٹ اسے آپ کے لیے اپلوڈ کرنے والے ہیں ٹائم بیسٹ کے بغیر میں آپ کو آؤٹلائن شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد انٹرودیکشن کے بعد جو ہم نیکس پیرگراف لکھتے ہیں اس کو نیک پیرگراف بھی کہا جاتا ہے جس طرح ہمارے باڈی اور ہیڈ کے درمیان نیک ہوتی ہے یہ کنیکشن کا کام کرتی ہے یہ ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں یعنی ہیڈ اور باڈی کو کنیکٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم ایک نیک پیرگراف لکھیں گے یہ انٹرودیکشن اور باڈی پیرگراف کے درمیان نیک کا کام کرے گی اس لئے ہم اس کو نیک پیرگراف کہہ سکتے ہیں جو ترڈ پوائنٹ پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ڈیجیٹالیزیشن in the field of business and economy اب ہم اس اسے میں ڈسکس کریں گے کہ ڈیجیٹالیزیشن کے پروسفیکٹس کیا کیا ہے یا فیوچر میں یہ کیا کیا پروسفیکٹس لا سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر پہلے business and economy کو opt کیا ہوا ہے کہ اس فیلڈ میں ڈیجیٹالیزیشن کیا کیا کرنے والا ہے تو 3.1 جو سب ٹاپک ہے یا اس میں ہم e-commerce evolution کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس پہ ہم ایک پیرگراف لکھیں گے انشاءاللہ فل لیند اسے میں اس کے بعد 3.2 سب ٹاپک میں ہم ease of business activities کو ڈسکس کریں گے کہ business activities کی کس طرح آسان ہوئی ہے ڈیجیٹالیزیشن کے تروں 3.3 میں ہم data driven insights کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح data کو ڈرائیف کرنا آسان بن گیا ہے ڈیجیٹالیزیشن کے تروں 3.4 میں ہم automation and artificial intelligence کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح automation نے اور artificial intelligence نے جو کہ ڈیجیٹالیزیشن کے تروں ہی آئے ہوئے ہیں اس نے business and economy کو speedy بنایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آسان بنایا ہوا ہے پھر ہم next جو کہ بات کریں گے ڈیجیٹالیزیشن کے prospect میں سے وہ health care پہ discussion کرنے والے ہیں کہ health care کس طرح bitter ہونے والی ہے یا کس طرح بہتری آئی ہوئی ہے ڈیجیٹالیزیشن کے تروں ڈیجیٹالیزیشن کے تروں ڈیجیٹالیزیشن کے ہی آئے ہوئے ہیں تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کا 4.1 topic ہوگا health care systems overhauling by innovation مطلب کہ جو جو innovations ہو رہی ہے یا ہوئی ہے جو hospitals میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو machinery آئی ہوئی ہے جو آسانی آئی ہوئے ہیں diagnostic میں بھی آسانی آئی ہوئے ہیں operation وغیرہ میں بھی تو یہ جو health care system overhaul ہو رہا ہے ڈیجیٹالیزیشن کے تروں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس پیراغراف میں next ہم 4.2 میں ڈسکس کریں گے telemedicine and remote care کا کیونکہ اگر ڈاکٹر آویلیبل نہ ہو کسی ایلیا میں اور اسی ڈاکٹر کا ضرورت پڑے تو وہ telemedicine بھی ڈسکرائب کر سکتا ہے اور remote care بھی کر سکتا ہے مطلب کہ ڈیجیٹالیزیشن کے تروں انٹرنیٹ کے تروں اس کے بعد ہم 4.3 میں health data management کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح data management نے health care کو یا hospital کے سسٹم کو اور بھی آسان بنایا ہوا ہے اور اور بھی آسانی آئی ہوئی ہے data management کے تروں اور data management digitization کے تروں ہی آئی ہوئی ہے نیکسٹ ہم 5 نمبر پہ ڈسکس کریں گے education کو کہ education میں کس طرح improvement آئی ہوئی ہے یا آنے والی ہے digitization کے تروں اس میں ہم 5.1 میں ڈسکس کریں گے online learning engagement جو online learning ہو رہی ہے جس طرح کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ youtube channel اکیسیٹویل لرنگ اکیڈمی پہ جو کچھ یا اسے download کروا رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک online learning ہی میں آتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے implications ہیں applications ہیں ویب سائٹ سے digitization کے تروں ہی آئی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ education کو improve کرنے والے ہیں 5.2 میں ہم ڈسکس کریں گے establishment of virtual classrooms جو virtual classrooms آئی ہوئے ہیں حاصل کر یہ concept آپ کو covid-19 کے جو restrictions تھے یا جو ہم اس کی SOPs کو follow کر رہے تھے تب ہمیں virtual classroom کی concept اچھی طریقے سے سمجھ آئی آگئی تھی کہ کس طرح یہ ہوگی یہ کس طرح conduct ہونے والی ہے یہ کس طرح فائدہ دینے والی ہے تو یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس paragraph میں اس کے بعد ہم financial activities کو ڈسکس کریں گے کہ digitization کے دروں یا جو integrated system آیا ہوا ہے digitization کے دروں اس نے کس طرح financial activities کو آسان بنایا ہوا ہے اس میں ہم ایک paragraph لیکنگے invention of digital payment پہ کہ مطلب کہ جو digital payment ہو رہی ہے آج کل حاصل کرو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم utility bills کو پے کرتے ہیں چاہے وہ electricity gas وارٹر وغیرہ کی ہو یا اپنے mobile packages یا load وغیرہ کی شکل میں کرتے ہیں یا کوئی fees وغیرہ جمع کرتے ہیں تو بینا کوئی جنجٹ کے یا کہی جا کے اپنا time ویسٹ یا energy ویسٹ کے گھر پہ ہی ہم ایک click پہ سب کچھ پے کر سکتے ہیں تو digital payment ایک invention ہے کیونکہ financial activities کو انتہائی smooth اور آسان بنایا ہوئے یہ بھی دیجیلیزیشن کے prospects میں سے ہی آیا ہے اس کے بعد ہم 6.2 پہ discuss کریں گے introduction of blockchain technology جو کہ دیجیلیزیشن کے طرح ہی آئی ہوئی ہے انہوں نے financial activities کو کس طرح آسان بنایا ہوا ہے کس طرح بہتری لائی ہوئی کریں کہ کس طرح انہوں نے اچھے تریش کے سے ہماری جو villages تو نہیں کر سکتے لیکن cities کیونکہ villages میں ابھی تک یہ prospects اتنے زیادہ نہیں آئی ہوئے مطلب integrated نہیں کیا ہوا ہے لیکن cities کو انہوں نے integrate کیا ہوا ہے اس میں 7.1 میں ہم discuss انٹرنیٹ آف تنگز کے انٹیگریشن کو جس طرح اس پیرگراف میں ہم ڈسکس کریں کہ یہ انٹیگریشن کس طرح کام کر رہا ہے اور اس کے benefits کیا ہیں سن پوائنٹ 2 پہ ہم discuss کریں کہ sustainable solutions to do with ease کس طرح sustainable solutions سے یہ دیئے ہے دیج لائزیشن نے سیٹیز کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اور وہ بھی آسانی کے ساتھ اور time waste کے بغیر اس کے بعد ہم 8 نمبر پہ discuss کریں speedy manufacturing with digitalization دیج لائزیشن نے انڈیسٹریز میں کیا انویشن لائیا ہوا ہے یا کیا کیا benefits آئی ہے اس کے اس میں ہم پہلا paragraph لگیں گے انڈیسٹری 4.0 پہ انڈیسٹری 4.0 کیا ہے اس میں جو انویشن آئی ہوئی ہے دیج لائزیشن کے طرف یہ کیا ہے اور اس کے پراس فیکٹ کیا ہے 8.2 پہ ہم discuss کرنے والے ہے ماس کسٹمائزیشن کو کہ یہ کس طرح ہوئی ہے اس کے benefits کیا ہے اور ڈیجیتلیزیشن کا اس میں رول کیا ہے اس کے بعد ہم 9 نمبر پہ certain challenges کو discuss کرنے والے ہیں جس کو attention دینا انتہائی ضروری ہے اب آپ کو اسے کا ٹپس میں دینے والا ہوں اس میں سے یہ میں ضرور بتاؤ گے کہ اگر آپ ٹاپک کو دیکھیں future prospects of digital تو اس میں کہیں بھی انہوں نے چینجز کا نہیں پوچھا لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کا 20 یا 30 پرسنٹ اس طرح کے وہ point بھی لکھے جو کہ پوچھے نہ گئے ہو جو challenges ہو یا causes ہو یا suggestions ہو وہ آپ نے دینے چاہیے یہاں پر ہم نائن نمبر پہ دیجیٹل ڈیوائیڈ آ جائے گا اس ڈیجیلیزیشن کے درو ان لوگوں کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے جن کو ایکسیسی نہیں ہے جو کہ ایکسیس نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کو یا ڈیجیلیزیشن کو اور یہ انتہائی نیگیڈیو پوائنٹ ہے یہ challenges میں آتا ہے کہ نائن پوائنٹ ٹو پہ ہم ڈیسکس کریں گے پرائیویسی اینڈ سائبر سیکیوٹی کنسرنس کو اب جن لوگوں کو آپ نے ڈیجیٹل ڈیوائیڈ سے بچایا ان کو آپ نے اس سسٹم میں انٹیگریٹ کیا اس کو مزید فیسلیٹیشن کی ضرورت ہوگی وہ کس طرح اگر ان کو پروپر ایڈیوکیشن نہیں ہوئی تو ان کی پرائیویسی کا بھی ایشیو بنے گا اور جو سیکیوٹی ہے ان کا بھی ایشیو بنے گا بہت زیادہ اگر سیکیوٹی کی بات نہ کرے تھوڑا بہت موٹا موٹا ہم اس کو ڈسکس کرے یہا پر تو سیکیوٹی اگر آپ بینکنگ ایپ کو یوز کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو وہ آپ کو فنانشل سیکیوٹی وار پر چاہیے ہوگی کیونکہ آئے روز ہیک کرنے کے اطلاعات آتے ہیں اس کے علاوہ جو پرسنل ڈیٹا ہوتی ہے اس کی بھی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کے پر بڑے ادارے ہیک ہو جاتے ہیں تو انڈیویجیل کی اکاؤنٹ کی کیا حیثیت اس میں ہم ڈسکس کریں گے پرائیویسی اینڈ سائیبر سیکیوٹی کنسرنز کو اور تیسرے نمبر پر اگر آپ نے ڈیجیل ڈیوائیٹ کو بھی کیا پرائیویسی اور سائیبر سیکیوٹی بھی کسی نیوز پہ ملے گا کہ اس طرح کے پرابلم ہوئی ہے یا خاص کر آپ تالیویرم کے بارے میں دیکھے جو چھوٹے گرز ہوتے ہیں اس کو موبائل بھی آلاوڈ نہیں کیا جاتا خاص کر ویلیجز میں کیونکہ ایتھیکل ایشیوز اس سے بن جاتے ہیں تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ موبائل موبائل تم اس کو کیا کیا چیلنجز ہے اور اس چیلنجز کو کیس طرح کیا جا سکتا ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تیسیس سٹیٹمنٹ بھی دینے والے ہیں اس ایسے کا حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں تیسیس سٹیٹمنٹ کو الگ لکھوں میں اس کو انٹرودکشن میں ہی ایڈ کر دیتا ہوں انٹرودکشن میں تیسی سٹیٹمنٹ کو کہا لکھتا ہوں وہ میں آپ کو پارٹ ٹو میں بتاؤں گا انشاءاللہ جب ہم اسے کو فل لنٹ اسے میں ڈسکس کریں گے اور جلد ہی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا وہ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیسی سٹیٹمنٹ کہا لکھنی چاہیے لیکن یہاں پر ہم اس کو ڈسکس کر دیتے ہے یہاں جو میں نے تیسی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اس میں میں نے اس چلنجز کا بھی ذکر کیا کہ اس کو چلنجز بھی آ رہے ہے ڈیجیٹ لیزیشن کی وجہ سے لیکن اس چلنجز کو کیٹر کرنا چاہیے کیونکہ اس کے جو پر سپکٹ سے وہ بے شمار ہے یہاں پر میں نے کچھ جو پر سپکٹ سے اس کو ڈسکس بھی کیا ہوا ہے علاقہ کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم نے یہ چیز کیون ڈیسکس کی ہے اس کی کیا وجہ تھی اور باقی فول لنس سے بھی ہم انشاءاللہ جلد ہی پار ٹو ویڈیو میں اپلوڈ کر دیں گے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے اس کے علاوہ آپ کنسپچول لرننگ اکیڈمی کے چینل کو انسٹیگرام پہ بھی فیس بک پہ بھی اور ٹک ٹک پہ بھی اپلوڈ فالو کر سکتے ہے کیونکہ ہم وہاں پر آئے روز جو میٹیریز ہوتے سٹڈی کے وہ بھی اپلوڈ کر دیتے ہے اور اس کے علاوہ ہم اپ ڈیٹس بھی دیتے تھے جاب اور ٹیسٹ اس کے علاوہ ہمارے فری ویڈس اپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں نیچے دیئے کے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے تینک یو